اس مووی کے سٹارٹ میں ہمیں دو فرنڈز دکھائے جاتے ہیں اکینہ اور یومہ یہ دونوں رات کے دو بجے ٹیلی فون بوت کے باہر کھڑے تھے اصل میں یہ دونوں ویلش کو ایکسلور کرنے کے لیے آئے تھے یہ لوگ یہاں کھڑے اسی لیے تھے کیونکہ یہاں کے لوگوں کا ماننا تھا کہ جو رات کو دو بجے ریڈ بج کے پاس جو ٹیلی فون بوت ہے وہاں ایک کال آتی ہے اور جو بھی اس کال کو سنتا ہے تو اس انسان کے لیے اس ویلش میں جانے کا راستہ اوپن ہو جاتا ہے اور عجیب بات یہ تھی کہ جس ویلش کے بارے میں یہاں کہا جاتا تھا وہ میپ میں ایکزیسٹ ہی نہیں کرتا تھا اس ویلش کے بارے میں ایسا بتایا گیا تھا کہ یہ ایک کرسٹ ویلش ہے اور یہی وجہ تھی کہ بہت سارے لوگ اس ویلش کو ایکسلور کرنے کے لیے آئے تھے اور جو بھی لوگ اس ویلش کو ایکسلور کرنے کے لیے آتے تھے ان کی یہاں تو دیتھ ہو جاتی تھی یا وہ لوگ پاگل ہو جاتے تھے اور انہی سب چیزوں کی وجہ سے یہ ویلش بہت فیمس ہو گیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ یہ دونوں اس ویلش کو ایکسپلور کرنے آئے تھے اور اب رات کے دو بجے تھے اور ٹیلی فون رنگ کرتا ہے اکینہ کال پک کرتی ہے اور اکینہ کو کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی اس کو بس ایک وارٹر فال کے آواز آ رہی تھی اور اب وہاں پر ویلش کا راستہ بھی کھلنے والا تھا اکینہ اور اس کا فرنڈ یوما اس ٹرنل کی طرف چل پڑتے ہیں جہاں سے اس ویلش کا راستہ آتا ہے یہ دونوں اس ٹرنل کے اندر انٹر ہوتے ہیں اکینہ نے اپنا کیمرہ بھی آن کیا ہوا تھا یہ وہاں پر ساری ویڈیو بناتی ہے اب جب یہ لوگ اس ٹرنل میں تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ان کو وہاں پر ایک سائن بورڈ نظر آتا ہے جس پر لکھا ہوا تھا کہ اس طرح سے آگے جا کر جپان کا کوئی بھی رول یا لوگ کام نہیں کرے گا اور اب یوما تھوڑا سا ڈر گیا تھا وہ اب اکینہ سے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے پر اکینہ کو اس ویلش کو ایکسپلور کرنا تھا اور اپنے فرنڈ یوما کی بات نہیں مانتی اور جب یہ دونوں اس ویلش کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پر ان کو بہت سارے پرانے گھر نظر آتے ہیں اکینہ کو اب واش روم جانا تھا اب اکینہ انہی پرانے گھروں کو واش روم میں تھی تو باہر یوما ویلش کو ایکسپلور کر رہا تھا تب ہی اس کو وہاں پر ایک کیج نظر آتا ہے جس میں سے اس کو ڈاگز کی آواز آ رہی ہوتی ہے پر جب یوما پاس جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر کوئی ڈاگ نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر ڈاگز کی سکیلٹن تھے دوسری طرف اکینہ واش روم سے باہر آ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کو ریلائز ہوتا ہے کہ باہر سے کسی واش روم کا دروازہ لوگ کر دیا ہے اور اس کو باہر سے بہت سارے لوگوں کی چلانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے تب ہی تھوڑی دیر بعد اکینہ کے ارد گرد بہت سارے ہاتھ اپیر ہو جاتی ہیں اور وہ ہاتھ اکینہ کو پکڑنے لگتے ہیں تب ہی باہر یوما کو بھی کچھ نظر آتا ہے وہ دھر کر اکینہ کی طرف بھاگتا ہے اکینہ بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی ان کے پیچھے کچھ بلک سپیرٹس تھیں تب ہی یہ دونوں یہاں سے بھاگتے ہیں نیکس سین میں ہم کنایا نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک سائیکولوجس تھی اور کنایا کے پاس ایک لیڈی اپنے بچے کو لے کر آئی ہوئی تھی وہ کنایا کو بتاتی ہیں کہ ان کا بیٹا بہت زیادہ خاموش رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو روز رات کو بہت برے برے ڈریمز بھی آتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میرا بیٹا ہم سے کچھ چھپا رہا ہے اسی وجہ سے اس چھوٹے بچے کی مدھر کنایا کے پاس آئی تھی اب کنایا اس چھوٹے بچے سے بات کرتی ہے جس پر کنایا کو بات کر کر اس سے پتا چلتا ہے کہ اس بچے کو ایک سپریٹ نظر آتی ہے جس کو وہ اپنی مدھر کہہ کر بلاتا ہے وہ بچہ ساری باتیں بتا کر جاتے ہوئے کنایا سے کہتا ہے کہ میری مدھر کے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا کیونکہ اگر میری مدھر کو پتا چل گیا تو وہ مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں گی اور یہ کہہ کر وہ چھوٹا بچہ وہاں سے چلا جاتا ہے پر وہ جاتے ہوئے کسی کی طرف ہاتھ ویف کرتا ہے جب کنایا اس طرف دیکھتی ہے تو اسے وہاں ایک لیڈی نظر آتی ہے دوسری طرف ہم اقینہ کو دیکھتے ہیں جس پر اس انسیڈنٹ کا اتنا بورا اثر ہو گیا تھا کہ وہ بہت عجیب سا ویف کر رہی تھی وہ بہت زیادہ عجیب ہو گئی تھی خود ہی ہسنے لگتی تھی ایک ہی گانا بار بار گاتی تھی اور بہت ہی عجیب سا سکیچز بھی بناتی تھی یہاں پر ہمی بتا چلتا ہے کہ کنایا یوما کی سسٹر تھی وہ اپنی سسٹر کو اپنی فرینڈ کے بارے میں بتاتا ہے وہ اپنی سسٹر سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری فرینڈ اقینہ کی حلپ کرو وہ اپنی سسٹر کو بتاتا ہے کہ اس رات جب اس رات ہم ویلش میں گئے تھے اس کے بعد سے میری فرینڈ اقینہ عجیب بحیف کرنے لگی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس ویلش کے کرسٹ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے اب جب یومہ کنایا سے باتے کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر یومہ کا چھوٹا بھائی آتا ہے یومہ کے چھوٹے بھائی کو بھی اس ویلش پر پروجیکٹ بنانے کو ملا تھا وہ بھی اس ویلش کے بارے میں اور بھی زیادہ انفرمیشن لینا چاہتا تھا تب ہی وہاں پر یومہ کے فادر آتے ہیں اور وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو ڈانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خبرداب تم ان چیزوں میں پڑے تم ان سب چیزوں سے دور رہو پھر اس کے بعد کنایا یومہ کی فرنڈ سے ملنے کے لیے جاتی ہے جہاں پر اس کو اس سے ملنے کے بعد بہت ہی نیگٹیف وائبز آ رہی تھو ہوتی ہیں اب اسی رات یومہ کی فرنڈ چھت سے جم کر کر اپنی جان دے دیتی ہے جب یومہ کے فرنڈ کی دیکھ بوڈی کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تب اس کے پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ میں یہ بات آتا ہے کہ اس کی دیکھ دوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے اور یہ بات سب کے لیے شوق تھی وہ تو سب کے سامنے ٹاور سے کودنے کی وجہ سے ہوئی تھی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی دیکھ دوبنے کی وجہ سے ہوئی اب اس سب باتوں کو یومہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اسی ویلش کے کرس کی وجہ سے ہو رہا ہے اب وہ اپنے فرنڈز کو اسی ٹنل کی طرف لے کر جاتا ہے جس سے اس ویلش کا راستہ بنتا ہے وہ وہاں پر اپنے فرنڈز کو وہ ٹنل جلانے کے لیے لے کر جا رہا ہوتا ہے اور جب وہ اپنے فرنڈز کے ساتھ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ٹنل تو سیل ہو چکی ہے پر اس بات پر اس کو حیرانی ہوئی تھی کہ جب وہ اپنی فرنڈز کے ساتھ آیا تھا تب تو یہ ٹنل سیل نہیں تھی اب سیل ہو گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یومہ اپنے فرنڈز سے کہتا ہے کہ تم لوگ یہی رکو اور خود ٹنل کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور ایسا بیچ اور اسی بیچ یومہ کو چھوٹا بھائی بیکار میں چھپ کر یومہ کے ساتھ آ گیا تھا یومہ کو چھوٹا بھائی اپنے ساتھ ریکارڈڈ کیمرہ لایا تھا اس کو بھی اس ٹنل کے ڈاگز کی آوازیں آ رہی تھی یومہ اس کے چھوٹے بھائی کو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس کا بھائی یومہ اسے مدد کے لیے بلا رہا ہے یومہ کا چھوٹا بھائی ٹنل کے اندر چلا جاتا ہے اینل کے اندر بہت چارے سپریٹ تھیں تب ہی ہمیں یومہ کی چھکنے کی آواز آتی ہے یومہ کے فرنڈز بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور وہ یومہ کی فیملی اور پولیس کو سب کچھ بتا دیتے ہیں جب پولیس اور یومہ کی فیملی یہاں پر آ گئی تھی تب ہی پولیس کو یومہ کے چھوٹے بھائی کا کیمرہ ملتا ہے اس بات سے وہ سب سمجھ گئے تھے کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو غلط ہوا ہے یہاں پر پولیس بھی اس ٹنل کے اندر جانے سے در گئی تھی اور سب کو منع کر رہی تھی کہ اندر مت جائیں تب ہی یومہ کی مدر اس ٹنل کے اندر جانے کی کوشش کرتی ہیں جب سب ان کو روک رہے تھے تو وہ بہت عجیب بیہیف کر رہی تھی ادھر کنائیہ کو اس بچے کی مدر کی کول آتی ہے جس بچے کو ہم نے کنائیہ کے پاس دیکھا تھا وہ کنائیہ کو پتاتی ہے کہ ان کا بیٹا بہت بیمار ہے اور وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے جب کنائیہ ہسپیٹل آتی ہے تو ہسپیٹل آ کر اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ جس ڈاکٹر نے یومہ کے فرینڈ کی اوٹاسفی کی تھی اس کی بھی حالت بہت خراب ہے اور اسی وجہ سے ان کو بھی ایڈمیٹ کیا گیا ہے رات کنائیہ بچے کے پاس سوئی تھی اور جب کنائیہ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ بچہ اپنے بیٹ پر نہیں تھا بلکہ اسی ڈاکٹر کے روم کے باہر تھا جب ڈاکٹر ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو گئے تھے جب کنائیہ اس چھوٹے بچے سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو وہ بچہ بتاتا ہے کہ مجھے میرے گرینڈ فادر نے یہاں پر بلایا ہے یہاں پر کنائیہ کچھ بھی سمجھ نہیں پاتی پر جب کنائیہ اس ڈاکٹر کے روم کے اندر دیکھتی ہے تو ان کے بیٹ کے بہت ساری سپیرٹس تھیں اور یہاں پر وہ سپیرٹس سیم سانگ ریپیٹ کر رہی تھیں وہ سپیرٹس بار بار کہہ رہی تھیں کہ اگر فیصل خراب ہو گئی ہے تو اسے ختم کر دو اور تب ہی وہ ساری سپیرٹس کنائیہ اور چھوٹے بچے کے پیچھے آتی ہیں اور سامنے سے اس ڈاکٹر کی سپیرٹس بھی ان کی طرف آ رہی ہوتی ہے جس ڈاکٹر نے اکینہ کا پوسٹ مارٹم کیا تھا پر تب ہی وہاں پر ایک نرس آتی ہے اس کے آنے کے بعد سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے اب یہ نرس آ کر کہہ کنائیہ کو بتاتی ہے کہ دو منٹ پہلے ہی ڈاکٹر کی دیتھ ہو گئی ہے نرس یہاں اسی ڈاکٹر کے بارے میں بات کر رہی تھی جس کی سپیرٹ ابھی ابھی کنائیہ کے پیچھے لگی ہوئی تھی کنائیہ یہاں سمجھ گئی تھی کہ اس ٹانل اور اس ویلت سے اس بچے کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے کیونکہ جن سپیرٹس کو کنائیہ نے دیکھا وہی سونگ گا رہی تھی جسے اکینہ نے مرنے سے پہلے گایا تھا اب کنائیہ جب اس چھوٹے بچے کے پیرنٹ سے بات کرتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کا اصل بچہ یہ اس کا اصل بچہ نہیں تھا اس کی اسی دن ڈیتھ ہو گئی تھی پر تب ہی وہاں پر اس ہسپٹل میں یہ بچہ پیدا ہوا کیونکہ اس بچے کوئی بھی نہیں تھا اسی لیے ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا پر نیکس سین میں ہم یومہ کی فرینڈ کو دیکھتے ہیں جس کی آئی ٹیلی فون بوت کے باہر خراب ہو گئی تھی اور وہ اپنے فرینڈز کو کال کر کے بلاتا ہے اور جب اس کے فرینڈز وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں ان کا دوست تو نہیں ہوتا پر ان کی بائک موجود ہوتی ہے اور رات کے دو بچ چکے ہوتے ہیں اور تب ہی ٹیلی فون ڈرنگ کرتا ہے جسے ان دوستوں میں سے ایک فون سنتا ہے پھر فون میں سے کوئی بھی آواز نہیں آتی اور پھر دوسرا دوست بھی سن لیتا ہے اور پھر اچانک سے ٹیلی فون بوت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور بوت کے اندر پانی بھرنے لگتا ہے اور ٹیلی فون بوت کے باہر بہت ساری سپیرٹس موجود ہوتی ہیں جو وہی سونگا رہی ہوتی ہیں پھر سینڈز شفٹ ہوتا ہے کنایا پر کنایا اپنے فادر سے بار بار ان سب کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے مگر اس کے فادر بہت پریشان ہوتے ہیں اور اس کو ان بارے میں کچھ نہیں بتاتے اب ان سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے وہ اپنے گرانڈ فادر کے پاس آتی ہے جہاں اس کو اپنی گرانڈ مدر کے بارے میں یاد آتا ہے دراصل اس کی گرانڈ مدر کی بھی سپیرٹس کو دیکھ سکتی تھی اور سپیرٹس دیکھنے کا یہ گفت اس کو اپنی گرانڈ مدر سے ملا ہے اب کنایا اپنے گرانڈ فادر کو اسی ویلش کے بارے میں بتاتی ہیں اور اس گفت گرانڈ فادر کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ سال پہلے وہ ویلش ایگزسٹ کرتا تھا اور اس ویلش کے پاس ایک ڈیم تھا اور ڈیم کے ٹوٹنے کی وجہ سے پورا ویلش ڈوب کر ڈسٹروائی ہو گیا تب ہی کنایا کو اپنی گرینڈ مدھر یاد آتی ہیں جب وہ ایک دن اپنی گرینڈ مدھر کے پاس بیٹھی تھی تو اس نے وہاں پر اپنی گرینڈ مدھر کے ساتھ بیٹھ کر تب ہی دور ایک لڑکے کو دیکھا تھا اور سپریزنگلی وہ لڑکا اسے اس کو وہیں اسی جگہ پر دور کھڑا ہوا ملتا ہے کنایا نے اسے اپنے بچپن میں اس لڑکے کے ویجنز کو دیکھا تھا اور آج وہ ریال میں اس لڑکے سے مل رہی تھی وہ لڑکا اس ویلش کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا اس لڑکے کو اس ویلش کے بارے میں بہت زیادہ انفرمیشن تھی وہ کنایا کو ایک اول ویڈیو دکھاتا ہے جس میں کنایا کو پتا چلتا ہے کہ اس ویلش میں رہنے والے لوگ بہت عرصہ پہلے خوشی خوشی رہا کرتے تھے پر ایک دن وہاں پر کچھ پاور کمپنی کے لوگ آئے اور وہ انہوں نے اس ویلش کے اٹھ گٹ ڈیم بنانے کا ڈیسائیڈ کیا تھا اس ویلش کے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح بھی ان کے ویلش کو ڈسٹوائی کیا جائے وہ لوگ اپنے ویلش کو بچانے کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ کمپنی تو صرف اپنا پروفٹ کمانا چاہتی تھی اسی لیے اس کمپنی کے لوگوں نے وہاں ویلش کے لوگوں کو ٹوچر کرنا شروع کر دیا کچھ پولٹیکل پاور سے یہ پروف کروا لیا کہ یہ ویلش ایک ویسٹ ہی نہیں کرتا جس کے بعد وہاں ویلش کے باہر وہی بورڈ لگایا گیا جو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ اس سے آگے جپان کا کوئی بھی رول یا لاو اپلائن نہیں ہوگا اور اس کمپنی کے لوگوں نے وہاں پر رہنے والے ویلش کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ کسی قرر سے کم نہیں تھا انہوں نے وہاں پر ویلش کو بہت زیادہ تنگ کیا ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا پھر اس کے بعد وہ ویلش ڈیم ٹوٹنے کی وضع سے ویلش ڈسٹروائے ہو گیا کنایا اس ویڈیو میں اپنے گرینڈ فادر کو بھی دیکھتی ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کمپنی کا اونر اور کوئی نہیں اس کا گرینڈ فادر تھے کنایا اس لڑکے کو لے کر اسی ٹیلی فون کے پاس گئی جہاں دو بجے دوبارہ سے وہ فون رنگ کرتا ہے کنایا اس فون کو اٹینڈ کرتی ہے فون اٹینڈ کرنے پر اسے پتا چلتے ہیں اٹینڈ کرنے پر اسے اپنے بھائی یومہ اور چھوٹے بھائی کی آواز آتی ہے جو اسے ہیلپ کے لیے بلا رہے ہوتے ہیں کنایا اس لڑکے کے ساتھ اسے ٹینل سے انٹر ہو کر ویلش کے اندر انٹر ہو جاتی ہے جہاں پر آ کر انہیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم سے کچھ پیچھے آ گئے ہیں وہاں کنایا ریکھتی ہے کہ اٹ گٹ ویلیجرز کی دیک بوڑی پڑی ہوئی ہے اور ایک کیج میں اس کے اپنے دونوں بھائی بند ملتے ہیں یہ اپنے دونوں بھائی کو چھرواتی ہے پھر اس کے بعد ایک اور کیج کے پاس جاتی ہے جہاں پر ایک لڑکی بہت بری حالت میں تھی اور اس کے سائٹ پر ہی ایک نیوبورن بیبی تھا وہ لڑکا جو کنایا کے ساتھ تھا وہ کنایا کو بتاتا ہے کہ تمہیں اس بچے کو لے کر بہت جلدی اس گاؤں سے دور جانا ہوگا کیونکہ جلد ہی یہ ویلیجرز ڈوب جائے گا اور جب یہ ویلیجرز ڈوب جائے گا تو یہ بچہ بھی اس ویلیجرز کے نام کو آگے بڑھائے گا اور یہی بچہ ہے جو اس ویلیجرز کے کرس کو ختم کر سکتا ہے اب جب کنایا اس کے بھائی اور وہ لڑکا سب ہی اس گاؤں سے دور بھاگ رہے تھے تو وہ لڑکی جس کا یہ بچہ تھا وہ ان کے پیچھے آ رہی تھی اور وہ لڑکی ایک ایویل میں بدل گئی تھی اور ان پر اٹیک کر رہی تھی وہ لڑکا اور یومہ دونوں مل کر اس لڑکی کو روکتے ہیں وہ دونوں کنایا کو یہ وہ دونوں کنایا کو کہہ رہے تھے کہ اس بچے کو یہاں سے لے کر دور چلی جاؤ کنایا اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اس بچے کو اس گاؤں سے دور لے آئی تھی وہ دونوں اس تنل سے باہر نکل کر بہوش ہو جاتے ہیں پر ان کے پاس وہ بچہ نہیں تھا اس کے بعد کنایا اور اس کے چھوٹے بھائی کو ہم ہسپریل میں دیکھتے ہیں اور دوسری طرف وہ چھوٹا بچہ جس کو کنایا اس گاؤں سے لے کر آئی تھی اس بچے کو ایک فیملی اٹھا کر لے گئی تھی پھر اس کے بعد کنایا کو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بھائی یومہ کی ڈیت بوڈی ملی ہے دو سکیلیٹنز بھی تھے کنایا سمجھ گئی تھی کہ یہ دو سکیلیٹنز اسی کے تھے ایک لڑکی کا اور دوسرا اسی لڑکے کا سکیلیٹن تھا جس کے بچے کو وہ اپنے ساتھ لے آئی تھی اب یہاں پر کوششن یہ تھا کہ کنایا جب اس گاؤں سے آئی تھی تو اس پر اس کرس کا کیوں اثر نہیں ہوا اور یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ ٹنل ایک ٹائم لوگ تھا جو کہ صرف رات کے دو بجے ہی اوپن ہوتا تھا کیونکہ رات کے ٹھیک دو بجے ہی اس ڈیم کا پانی اس ویلش کے اندر چھوڑا گیا تھا اور کنایا اس ویلش کے کرس سے جڑی ہوئی تھی کیونکہ کنایا ہی تھی جو اس ویلش کے کرس کو ختم کر سکتی تھی دراصل وہ لڑکا جو کنایا کو ملا تھا جس نے کنایا کی ہیلپ کی تھی یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے وہ لڑکا اور لڑکی یہ دونوں اس کے گرینٹ فادر کے پیرنٹس تھے جو کہ اس کی ہیلپ کر رہے تھے اور وہ بچہ باہر آتے ہی ساتھ اپنے پرانے ٹائم لوپ میں چلا گیا اور اس گاؤں کا کرس صرف انہی لوگوں پر ہوتا تھا جو کہ پاور پلانٹ کپنی سے ریلیٹ کرتے تھے اور انہی لوگوں کی ڈید بولی میں وارٹر کا پریزنس ضرور ہوتا تھا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر دی اینڈ ہوتی ہے